دوستو ترکی مسلم دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں 96 فیصد عبادی مسلمان ہے مگر پھر بھی اس ملک کا نام ریپبل کاف ترکی ہے ترکی واحد ملک ہے جو یورپ اور ایشیا دونوں میں واقعہ ہے ترکی کی 97 فیصد زمین ایشیا میں جبکہ 3 فیصد یورپ میں ہے ترکی کے اکاسی صوبے اور 60 کے قریب شہر ہیں ترکی کا عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ استمبول ہے جبکہ رقبے کے لحاظ سے کونیاں سب سے بڑا شہر ہے استمبول کی کل عبادی ایک روڈ 56 لاکھ 5197 ہے ترکی کی سرحدیں آٹھ ممالک سے ملتی ہیں اس کے شمال مشرق میں جارجیا مشرق میں ارمانیہ ازربائیجان اور ایران جنوب میں ایراک اور سوریا جنوب مگر میں لبنان جبکہ شمال میں بلگاریا ہے مہنٹ ارہ رات ترکی کا سب سے بلاند پہاڑ ہے اس پہاڑ کی چوٹی زمین سے پانچ ہزار ایک سو سنتی میٹر بلاند ہے ترکی سے باد کا دعویٰ کرتے ہیں تفانے نو کے وقت نو علیہ السلام کی کشتی سی پہاڑ کی اوپر آکا رکھی اس لیے ترکی سے ارہ رات کی بجائے نو کا پہاڑ کہتے ہیں ترکی کے اندر تیس سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں ترکی کی ستر فیصد آبادی ترک زبان بولتی ہے اس کے علاوہ فارسی عربی بھی بڑی تداد میں بولی جاتی ہیں وہ واحد زبان ہے جس کے عربی فارسی اردو پشتو سندھی دنیا کی بڑی بڑی زبانوں کے الفاظ پائے جاتے ہیں اگر کھیلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آئل ریسلنگ ترکی کا قومی کھیل ہے ریسلنگ کرنے سے پہلے دونوں پہلوانوں کے جسم پر آئل لگا دیا جاتا ہے جرمنی وہ واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ ترک لوگ آباد ہیں اس کی بڑی وجہ 1962 میں جرمنی نے پاکستان سے اپنے ملک کو آباد کرنے کے لیے جنرل ایوب سے مدد مانگی کہ جرمن حکومت جرمنی میں آباد ہونے والوں کو وہاں کی نیشنلٹی دے گا اس وقت جرمنی ایک بسماندہ ملک تھا لہذا جنرل ایوب نے انکار کر دیا پھر انہوں نے ترکی کو یہ آفر دی تو ترکی نے قبول کر لی یہی وجہ ہے جرمن میں اس وقت 30 فیصل لوگ ترک ہیں ترکی کا کل رکبہ 7,83,512 مربع کلومیٹر ہے ترکی اپنی رکبے کے لحاظ سے دنیا کا سیند سسوہ بڑا ملک ہے ترکی کی آبادی 8,60,46,6 افراد پر مشتمل ہے رجب طیب اردگان 1954 میں اسٹمبول میں پیدا ہوئے 1994 میں اسٹمبول کے میر بنے یہ اردگان ہی تھے جنہوں نے اپنے شہر کو دنیا کے خوبصورت شہروں میں لاکھڑا کیا انہوں نے ترکی کا تمام سسٹم آن لائن کیا جس کی وجہ سے عوام کو دھکے نہیں کھانا پڑتے اسٹمبول کو دنیا کی جدیترین ٹرینے مہیا کر کے لوگوں کو بہترین سولتے فرام کی گئی سلطنت عثمانیہ جو کہ مسلمانوں کی شان آن تھی اس کا دورانیہ 630 سال تھا یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت مانی جاتی تھی مگر انگریزوں نے ایسی چالے چلی کہ ترکی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا 24 مئی 1930 کو معاہدہ لوزان کیا گیا یہ وہی معاہدہ تھا جس نے ترکی کو باندھ کر رکھ دیا یہ مغربی ممالک کی مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی سازج تھی اس معاہدے کی روسی ترکی پر سو سالہ پبندیاں لگا دی گئی اس معاہدے میں سلطنت کا خاتمہ اور سلطان کو جلہ وطن کر دیا گیا خلافت اور سلطان کی تمام عملات کو ضبط کر لیا گیا ترکی کو لبرل بنانے کا وعدہ کیا گیا ترکی کے سمندر میں ٹیکس نہ لگانے کا سو سالہ معاہدہ ہوا اس پر سگنیچر سیوزر لینڈ کے شہر لوزان میں ہوئے اس لیے سے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے ترکی میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب لوگ اسلام کو بلکل بول چکے تھے یہ لوگ ہجابہ اور پردہ کے سخت خلاف تھے دو ہزار تین میں طیب اردگان اسلام کے حق میں تقریر کی تو انہیں وزیر آزم بننے سے روک دیا گیا بعد میں ان کی پارٹی نے آئین میں تبدیلی کر کے اردگان کو ملکہ وزیر آزم بنا دیا دو ہزار ساتھ کے الیکشن میں انہوں نے کسرت سے کامیابی حاصل کی دو ہزار ساتھ سے اب تک یہ وزیر آزم اور پھر صدر کے عوضے پر فائز ہیں ترکش ائر لائن دنیا کی ساتھمی بڑی ائر لائن ہے ملک میں فوج کے نظام کو بہتر بنایا گیا زراد کے شعبے میں ترکی خود کا فیل ہوا ملک میں بہترین یونیورسٹیاں بنائیں گئی ملک میں سیاد کو فروغ دیا گیا ملک میں مساجد کو کھولا گیا زر مبادلہ کے ذکھائر تیس ارب ڈالر سے بڑھ کر ستانویں ارب ڈالر تک جا پہنچے ملک میں انڈرسٹری کو فروغ دیا گیا ترکی کی کرنسی کا نام لیرا ہے ترکی میں اس وقت ڈیڑھ کروڑ کے قریب سیاہ آتے ہیں اس کی بڑی وجہ سردیوں میں یورپی شدید برباری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یورپی سیاہ ترکی کا روک کرتے ہیں ایران کی سرحد سے لے کر ارمانیا کی سرحد تک آپ کو سیاہ ہی سیاہ ملیں گی ان کو ہر طرح کی بہترین سولتیں فرام کی جاتی ہیں یہی وجہ ہے ترکی سیاد کے حوالے سے دنیا کا پانچ ماہ بڑا ملک بن چکا ہے محترم ناظرین ترک حضرت نو علیہ السلام کی نسل سے ہیں جب نو علیہ السلام کے پیٹے یافر سے ترک پیدا ہوئے تو انہوں نے آوز خان کو اپنا جانشین بنائیا آوز خان کے بارہ بیٹے ہوئے ان سے بارہ قبیلے بنے جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا کائی قبیلے سے ہی ارتگل گازی اور سمان گازی پیدا ہوئے ترکی کا قومی جانور بیڑیا ہے جو کہ سردیوں میں انتہائی سردی کی اندر رہنے کا عادی ہے ترکی کا دارالحکومت انکرا ہے جس میں لوگوں کی عوصت عمر 78 سال ہے ترکی زراعت کے حوالے سے دنیا کا دسمہ بڑا ملک ہے ترکی میں نومبر کی اندر مولانا روم کا عرص منایا جاتا ہے ترکی مسلم دنیا میں واحد ملک ہے جہاں طلاق عشرہ انتہائی کام ہے ترکی کے شہر اسٹمبول میں اڑنے والی پروازے دنیا کی 130 ممالکوں جاتی ہیں ترکی کے شہر اسٹمبول میں ایک ایسا بزار لگتا ہے جس دنیا کا سب سے بڑا کبر بزار کہا جاتا ہے یہ تمام بزار ایک چھت کے نیچے ہے یہ بزار ساٹھ سرکوں پر پھیلا ہے اس بزار میں پانچ ہزار کے قریب دکانیں مجود ہیں اس بزار میں رزانہ تین لاکھے قریب سیاہ آتے ہی ترکی مسلم دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں مساجد کی تداد بیاسی ہزار کے قریب ہے یہ مساجد اس قدر زیادہ ہے کہ صرف اسٹمبول میں مساجد کی تداد تین ہزار ایک سو ہے جبکہ اس وقت پورے امریکہ میں مساجد کی تداد دو ہزار ایک سو ہے ترکی دنیا میں چائے پیدا کرنے والا پانچ ماہ بڑا ملک ہے ترکی پاکستان سے تین ہزار تین سو کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ہے وقت کے لحاظ سے ترکی پاکستان سے دو گھنٹے پیچھے ہے ترکی اکانمی کے حوالے سے دنیا کا تیرمہ بڑا ملک ہے ترکی میں بھی کس آمدنی چالیس ہزار ڈالر ہے ترک حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ترکی کو یورپی یونین میں شامل کیا جائے اگر ایسا ہوا تو ترک عوام کو اس کا یہ فیادہ ہوگا کہ وہ یورپ کے نتیز ممالک میں بغیر ویزا کے جا سکیں گی ترکی فیسبوک استعمال کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے ترکی کا شہر استمبول واحد شہر ہے جو دو بڑے آزموں پر پھیلا ہے ترکی نے سیاد کے علاوہ گاڑیوں، الیکٹرونس اور ٹیکسٹائل کی سنت میں بہت رقی کی فوجی مدان میں ترکی کے پائلٹ اور ائر فورس دنیا بار میں ایک اہم مقام رکھتی ہے ترکی دنیا کی آٹھویں بڑی فوجی طاقت ہے جبکہ پاکستان کا شمار اس وقت تیرہویں نمبر پر ہے ترکی نیٹو کا مستقل رکن ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ملک ترکی کو نقصان نہیں پنچا سکتا کیونکہ تمام نیٹو ممالک ترکی کا ساتھ دیں گے ترکی کے پاس ایک ہزار اٹھارہ لڑاکہ تیارے ہیں ترکی کے پاس ایسے بھی تیارے ہیں جو کسی بھی رڈار میں نظر نہیں آتے آیا صوفیہ کو پانسو بتیس میں تمیر کیا گیا اس وقت اس کو قسطنطنیہ کہا جاتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے حوالے سے کئی باتیں کی آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا امام مہندی کے دور میں یہ آخری شہر ہوگا جس پر امام مہندی قبضہ کریں گی آیا صوفیہ چار سو اسی سال تک مسلمانوں کے قبضے میں رہی جب مصطفیٰ کمال نے خلافت سمانیہ کا خاتمہ کیا تو انیس سو اکتیس میں مصطفیٰ کمال نے سب سے پہلے اس پر تعلی لگائے انیس سو پینتیس میں سے اجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا یہ امارت نو سو سال تک چرچ اور سلطان اس میں تاج پوشی کیا کرتے تھے یہ امارت ڈیڑھ ہزار سال پرانی ایک قدیم امارت ہے یہ بات حقیقت پر مبنی ہے ترکی اس وقت اسلام سے کوسوں دور ہے ترکی میں دس فیصل لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے جبکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنی مذہب کا بھی نہیں پتا